بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے خامن سے طلاق لینا چاہتے میرا عمومی سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں جس کے جواب میں وہ خاتون پوری ایک داستان میرے سامنے رکھے گی کہ مجھے یہ یہ وہاں پہ تکالیف ہیں اور میں ان کے حق میں یا ان کے مخالفت میں اسے گفتگو کروں گا اور الٹی بیڑھ لی وہ یہ سمجھے گی کہ اس کی گفتگو کو نگیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا رہا ہے اگر میں یہ سوال اسے کیوں کا نہ پوچھوں اور میں اسے صرف یہ پوچھوں کہ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ طلاق کے بعد اکیلی رہنا پڑے گا آپ کو وہ سوچنے پر مجبور ہوگی مجھے آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے والدیں دنیا سے رخصت ہوگی ہیں بین بھئی اپنے گھروں میں ہیں آپ کو اپنی معاشی اور معاشر کی تمام طرح ضروریت اکیلے برداشت کرنا ہوگی وہ پھر پیچھے ہوگر بیٹھتی ہیں کیا آپ کے علم میں ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق یا افتا خواتین کے مطلق کیا رہے رکھے جاتی ہیں وہ پیچھے ہوگر بیٹھتی ہیں کیا آپ اپنے اردی کے کسی ایسی اپنی سہلی کو یا اپنی کسی رشدار کو جانتی ہیں جس نے تراغ لی اور اس کی زندگی کیسی بزر رہی ہے وہ پھر اور ہوں دیں کہنے کیا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے بہت سارے کیا اس کے سامنے رکھے تو اس کے ایویرنس بڑھ گئی اس کی سوچ میں بہت ساری چیزیں جو گم تھی جو گوشے گم تھے وہ دوبارہ آ گئے اور اس نے سوچا کہ اچھا طلاق تو چھوٹا سا لفظ ہی ہے میں نے غصے میں یا جوش میں آ کر جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کیا لیکن یہ کیا تو میں سوچے نہیں اسی طرح سے ایک صاحب آتے ہیں مینجن اوکری چھوڑ دینی ہے میں پوچھوں کیوں وہ ساری ماضی کی باتیں بتائے گا جیسے اس خاتون نے ماضی کی باتیں بتائے گا میرا باس ٹھیک نہیں ہے میرا مینجر ٹھیک نہیں ہے کمپنی ٹھیک نہیں ہے فران ٹھیک نہیں فران نہیں تو میں اس سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اور ذریعہ آمدن ہے کہتا نہیں ہے بس ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا کیا کوئی بچت ہے بس اللہ پہ برسہ کر کے چھوڑ دیا میں یہاں ایک لمحے کے لیے رہنا چاہتا کیا آپ نے کوئی اور نوکری کا بندہ بس کر لیا ہے نہیں کیا آگلی مینے کی سکول کے لیے بچوں کی فیصوں کے لیے آپ کے بس پیسے ہیں نہیں کیا گھر کے قرائے کے لیے کوئی رقم رکھی ہے نہیں جب میں نے یہ بہت سارے کیا کیے تو وہ سوچنے پر مجیور ہو گیا تو آخری سوال میں نے یہ کیا کیا آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جہاں کہیں دوسری جگہ نوکری کریں گے وہاں کا منزل جو ہے وہ فرشتہ ہوگا انسان نہیں ہوگا اس میں کوئی گلتی نہیں ہوگی تو وہ خاموش ہوگا تو میں نے اسے کہا کہ انسان انسان ہی ہوتے ہیں وہ مٹی کی نہیں ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو اکومیڈیٹ کرنا پڑتا ہے وزارہ کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے ایک بچہ وہ فیل ہو گیا ماں وہ اپنے کہا اے تو پر پر فیل کیوں ہو گیا کیوں ہوا کیوں ہوا کیوں ہوا اور وہ مزید ڈر گیا اگر آپ اسے صرف یہ پوچھتے کہ کیا اب آپ کے دوست آپ کے ملیں گے جو آپ سے اگلی کلاسوں میں چلے گئے ہیں کہہ گا نہیں اب آپ کو نئے دوست بنانے پڑیں گے تو کیا آپ ان کے ساتھ آسانی سے گل مل جائیں گے کہہ گا نہیں اور بھی جو سر جب آپ اسے کیا پوچھتے ہیں تو وہ کیا جو ہیں وہ اس کی سوچ کو وسیع کرتے ہیں اور اس کے سامنے بیشمار راستے آتے ہیں اور بیشمار وہ چھپی ہوئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ واقعی طرح مجھے فیل نہیں ہونا چاہیئے تھا اور میں آئندہ فیل نہیں ہوں گا اس طرح سے ایک اور چھوٹی سی مثال ہے کوئی آپ کے کمرے میں آتا ہے آپ اس سے اس طرح یہ پوچھتے ہیں آپ کیوں تشریف لائے وہ فوری طور پر در جاتا ہے خموش بھی ہو جاتا ہے اور آپ کے اور اس کے درمیان میں کمیشن کمیونکیشن کا گیپ بھی بڑھ جاتا ہے اب اگر آپ اسے کہیں کہ اچھا آپ تشریف لائے ہیں بیٹھیں میں آپ کے کیا خدمت کر سکتا ہوں یہ آپ کس کام سے آئے ہیں تو میرے دوستوں خواتین و ذرات آپ یقین کریں کہ کیوں کو چھوڑ دیں کیا آپ پر آجیں انشاءاللہ لعزیز آپ کی بات بھی کنوے ہوگی آپ جو چاہیں گے وہ مقصد بھی حاصل ہوگا اور کمیونکیشن کا گیپ وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ بہت بڑے بڑے مقاصد حل کر سکیں تو آئیے جب بھی کوئی بات کریں کیوں کی وجہ کیا پر کریں تو کیوں اور کیا کا فرق آپ کو بہت ہی بہت ایک نئی دنیا میں لے جائے گا کیوں کے اندر دو مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کیوں کرتے ہیں تو دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری بات پر میرے عمل پر تنقید کی گئی ہے اور مجھ پر اعتبار نہیں کیا گیا اور دوسرا کیوں جو ہے وہ اس آدمی کی ایک طرح سے عزت نفس کے اوپر بھی میرے خیال میں اگر وہ بہت ہی سنسٹیو آدمی ہے تو اس کی عزت نفس کے اوپر بھی ایک طرح کا یہ اٹیک ہوتا ہے کیا کہیں گے وہ خوش ہوگا کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بات ہے کیا صورتحال ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ کا حال ہے امید ہے کہ تاون فانڈیشن کی یہ کوشش جس کے تحت ہم مویر نیس اور آگاہی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں آج کی یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو بھی اسی سسلے ہی کڑی ہے تو انشاءاللہ عزیز یہ میں اپنی معاشری اور معاشرتی زندگی کو مزید بہتر کرنے میں ہماری مدہ معاون ثابت ہوگی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ